پاکستانی معاشرے میں مسیحی اپنا درست کردار کیسے ادا کرے اس حسنے میں یہ تیسری بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر پھر آپ اپنے دوستوں عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان لوگوں تک بھی خدا ان کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھ ہی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو ابھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ وہ بھی خدا ان کے کلام کو سیکھنے کے اس حسنے میں شریک ہو سکیں شکریہ مسیح سکے عظیم و جلیل نام میں آپ کی اسلامتی ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلیم ہے پاکستانی معاشرے میں مسیحی اپنا درست کردار کیسے ادا کرے اس حسنے میں یہ تیسری بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں آپ کا کردار کیسا ہے لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے بس یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ دس مرلے کے گھر کی ریجسٹری بنواتے ہیں تو وہ ایک دو تین لاکھ تو پھر یہ دنیا آپ کی عزت کرے گی انسان کا کردار جو ہے وہ اس کی ویلیوز کے گرد کھونتا ہے کہ آپ کیا نہیں کرتے اگر آپ لیٹ نہیں پہنچتے تو یہ آپ کا کریکٹر ہے کہ آپ کی ویلیو ہے کہ میں لیٹ نہیں پہنچو گا آپ جھوٹ نہیں بولتے تو یہ آپ کی ویلیو ہے اور آپ کی بہت ساری ویلیوز مل کر آپ کا کریکٹر بلٹ کرتی ہیں اور آپ کا کردار جو ہوتا ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں ایسے لوگ ہی نہیں جو آپ کے عزیز ہیں جو آپ کے رشتے دار ہیں جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں جو آپ کو جانتے ہیں آپ کو مانتے ہیں بہت سال پہلے میں ایک چرچ میں گیا اور وہاں پاسبانو کا ایک پروگرام تھا جس کے بیچ میں مجھے موقع دیا گیا کہ میں خدا ان کے کلام کو ان کے سامنے پیش کروں تو وہاں ایک بزرگ پادری سامنے اٹھ کر کہا کہ میں نے بہت سے پادری اپنی زندگی میں دیکھے ہیں لیکن ایسا کھرا پادری میں نے اپنی زندگی میں بہت عرصے بات دیکھا تو میں حیران تھا ان کے اس جملے سے کہ کس بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ پادری کس بارے میں کھرا ہے کریکٹر آپ کا کردار کیسا ہے آپ کے کردار پہ لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے آپ کے کردار پہ لوگوں کو فخر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے آپ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے لوگ جب ہمیں سوال بھیجتے ہیں تو وہ اس مان سے بھیجتے ہیں کہ ہم ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں لوگ جب اپنی پریشانی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کی پریشانیوں کو دور کر سکتے کریکٹر آپ کا کیسا ہے بہت سال پہلے ہمارے دفتر میں دو بیٹے اور بیٹی کام کرتے ہوتے تھے اور وہ سارا سارا دن ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر کام کرتے ہوتے تھے اسی میں ٹائپنگ کا کام اسی میں ٹرانس فیشن کا کام اور کبھی کبھی سارا سارا دن وہ اس کمرے میں اکیلے رہتے تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی کریکٹر قابل اعتماد اگر آپ کا کریکٹر درست ہوگا تو لوگ آپ پر اعتماد کریں گے اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کبھی اپنے بزرگوں سے پوچھیں اپنے بڑوں سے پوچھیں ان لوگوں سے پوچھیں جو اب ستر سال کے سی سال کے بسیحیوں کے کردار پہ لوگ آنکھیں بند کر کر اعتماد کیا کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں لیکن آج ہمارا کردار ویسا میاری نہیں ہے یسا آج سے پندرہ سال بیس سال یا پچیس سال پہلے تھے لیکن آج اگر آپ کا کردار درست ہوگا تو لوگ آپ پر بھی اعتماد کریں گے یہاں پر دانیل ہے جو صرف سب کچھ ڈیسائیڈ کر رہا ہے اور اس کے ساتھی جو دیگر یہودی ہیں وہ اس سے بحث نہیں کر رہے ہیں یہاں آج اگر کوئی لیڈر کوئی بات کہتا ہے تو دو سو بندے اس کے خلاف ویڈیو بنا کر یا میسیجز لکھ کر اس کی مخالفت کر دیتے ہیں لیکن دانیل کی مخالفت کوئی نہیں کر رہا وہ جو کہہ رہے اس کے ساتھی مان رہے ہیں وہ جو کہہ رہے اس کے ساتھی کر رہے ہیں کیوں؟ کریکٹر یہ بندہ غلط کر ہی نہیں سکتا یہ بندہ غلط کیا ہی نہیں سکتا یہ بندہ درست ہے لوگ آپ کے کردار کے اوپر اعتماد بھی کرتے ہیں رشک بھی کرتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں کئی دفعہ لوگ کومنٹس میں لکھتے ہیں میسیجز میں لکھتے ہیں تو پراؤڈ نہ آپ کے علم پہ لوگ کرتے ہیں نہ کسی اور چیز پہ کرتے ہیں لوگ اگر فخر کرتے ہیں تو آپ کے کریکٹر کیوں پہ کرتے ہیں کیا کریکٹر ہے یار جو وہ کہتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو وہ کرتا نہیں وہ وہ کہتا بھی نہیں کاش خداوند کرے کہ ہمارا کردار ایسا ہو جس سے لوگ ہمارے خدا کے نام کی پاسین کریں آمین موسیقی موسیقی موسیقی